بللہ رحمان الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے سے ویورز ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ میں بھی ایک دم ملکل ٹھیک ٹھاک اور بھلی چنگی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت کے ساتھ آپ کے گھروں آپ کی راہ گزروں میں سلامت رکھے آمین تو جناب جی اب ہم نے اپنا ولوگ کا سٹارٹ کیا ہے روم سے اور ابھی ہم کر رہے تھے بریک فاس کرتے کرتے آج ہم یہاں سے اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارا پیارا سا کمرہ ہے اور یہ ہمارے بڑے ہی خوبصورت اور پیارے سے پردے ہیں اور ان پردوں کو لیتے ہوئے میں نے امی کی اور اپنے گھر والوں کی بڑی ڈانٹ کھائی تھی سب کہتے ہیں مہنگی ہیں مہنگی ہیں مہنگی ہیں لیکن نہیں بھئی اب سب کہتے ہیں نہیں جی تسی صحیح کتاب ان پردوں کو ہوگیا ماشاءاللہ کوئی نا دس سال ہوگیا ماشاءاللہ ان پردوں کو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ذرا سا سرب میں بھگ ہوتے ہیں کھنگالتے ہیں اور ڈالتے ہیں اور سیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کیمرہ میرا ہل رہا ہے اور میں سلو سلو موبائل کو لے کے جا رہی ہوں اور ابھی یہ تھا ناشتہ کر رہے تھے ہم یہ ہمارا ناشتہ ہو رہا تھا یہ دیکھیں جی ناشتہ کر کے ہٹے ہیں اور ہماری دال بھی فینیچ ہو گی ہے اور دل کے ارمان بیچ میں رہ گئے ہیں اور پراتھا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے تو اب اس کو دوبارہ سے گرم کر کے ہم اس کو پھر کھائیں گے بارہ وجہ ٹھیک ہو گیا تو یہ میرا پیارا سا کمرہ ہے آپ نے بتانا ہے اس ٹیم کمرے میں کھلا رہا ہونا ہے اور اسی بھائی نے کہہ دینا ہے بھائی کام چوری کی ہے کام نہیں کیا اور ابھی کام سٹارٹ ہون ہے میرا تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے آسیم کے حالات ہیں آسیم وہاں کا صوفہ اٹھا کر یہاں پہ لے آتا ہے اور یہاں پہ پھر اپنا کمپیوٹر لگاتا ہے اس طرح تو یہ میرے روم کی تھوڑی سی حالتیں ایسی ہیں اور یہ ہمارا مین دروازہ ہے اور ابھی یہ سارے کام ہونے یہ دیکھیں ہمارے بڑے بڑے بچے اور بڑے بڑے کھلا رہے ہاں جی یہ کھاڑا کھا کے بھی ہوت پوڑی یہی پر رکھا ہے اس کو بھی اٹھانا ہے یہاں سے یہ دیکھیں جی یہ میرا پیارا سا سویٹ ہوم ہے اللہ تعالی میرے گھر کو بھی آپ کے خونوں کو بھی سلامت رکھے تو آج بھلوک کا سٹارٹ یہیں سے کیا ہے تو آپ نے بتانا جناب جی ویڈیو کیسی جا رہی ہے چھا رہی ہے کہ بس اہم ہی بھونگیاں مارے جا رہے ہیں ہم تو آج ہمارا کوئی ہے کچھ نہ کچھ ویڈیو میں کرنے کا تو آپ نے ماری ویڈیو بس آہ لاس دیکھنی ہے تو دیکھتے ہیں آگے ہم کیا کرتے ہیں تو ملتے ہیں سویٹ ہی ایک دیکھنے در بعد ابھی میں نے ویڈیو نہیں سے سٹارٹ گی ساتھ ہی آگے میرے بڑے نونے حال اوہ نونے حال کہدیا میری زبان لڑکھڑا آگئی اس طرح آجی عظیم بٹا آجی عظیم کیا تمہاری کواچی گا ہوا گئی ہے کودھا پھر رہے ہیں تمہارا کیا ہے پھراشکم گیا ہے پھراشکم گیا ہے پھراشکم گیا ہے پھراشکم گیا ہے تو آپ نے کپرے برے میں جا کر دون دوں گا ہوں اگر میں نے کہاں دھونڈ رہا تھا اپنی بیگم ہو گیا ہے چلو بھئی مسیس عظیم ڈھونڈ کے لاؤ اس کا برش کدھر ہے چلیں اس کا برش ڈھونڈنے چلتے ہیں سڑی بوتھی بسورہ سا موڈا کر آگیا میرے پاس یہ دیکھیں جی آج ہم آپ کو اپنا گھر کا کھلارا کھلارا دکھائیں گے یہ دیکھیں جی یہ اسی سٹینڈ کا حال ہے کپڑے پریس ہونے ہیں اور یہ ہم نے آٹا بھی یہاں گرائے اور بھئی آٹا بڑا مہنگ ہے میں نے کچھن سے اٹھا کے آٹا یہاں پہ رکھ دی ہے ہوئے 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 اور واشی مشین لگائی ہوئی ہے تو ابھی برش ڈھونڈتے ہیں تو آپ سے ملتے ہیں یہ ان کی درازیں ہیں اور یہاں پہ کوئی برش نہیں ہے اب بندہ پوچھے میرے سے پوچھ رہا برش کدر ہے کدر ہے مجھے کیا پتا اور ابھی روم اپسٹ ہے تو میں آپ کو تھوڑا تھوڑا روم دکھاؤں گی ابھی انہوں نے دسٹنگ کرنی ہے اور یہ دیکھیں عظیم اپنا اس فیز دکھائیں گے عظیم کا فیز دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں عظیم سڑی شکلیں بنا پر آگے پھر رہا ہے یہ دیکھیں رات کا ٹائم ہے اور یہ ہماری بنی ہے کلے وہی افرق کچن میں ایک ہی چیز آئے گی ہاں جی اب تو مرگی کی کلے بھی بہت میں گی ہے اور روٹیاں بن چکی ہیں روٹیاں جا چکی ہیں اندر ہم نے کہا چلیں جی سال نکالتے ہیں اور ہمارے عاصم بیٹے کو دیتے ہیں ماشاءاللہ میں آج کل اپنے بیٹوں کی بڑی خدمت کر رہی ہوں اور کوئی امید نہیں ہے آنے والے دنوں میں ان سے کوئی امید نہیں رکھی بس اللہ اللہ ہم سب کو بھلا چنگا رکھے خان جی یہ دیکھیں جی یہ لے کر آئے ہیں میرے ابو ساگ اور ساتھ لے کر آئے ہیں باتھو اور آپ جی مرچے بھی لے کر آگئے ہیں ساری پکھی مرچے تاکہ ان کو کھلا کے ذرا مزے آئیں تو جس کا جو آپ کا دل بڑا ستا رہا ہونا تو اسی کو یہ ہری مرچے ڈاگ گا نا چنگا پلا ترکا لگا کر اس کے گفت کہیں یہ لیں جی ساگ بھیجتے ہیں آپ کو تو خیر یہ تو جوک ہو گیا ہے اور یہ تھا کہ ساگنا اکثر جو زیادہ آتا ہے نا وہ تو پکاوا کبھی میری ساز بھیج دیتی ہیں کبھی امہ کے گھر سے آ جاتا ہے جس ویسے ساگنا بنائیں گی تو پھر یہ تھا کہ ایک گاؤں سے آتا تھا تو اب خیر وہ والے انکل دے ہی نہیں تو وہ ساگ بھی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ زندگی دے کہ ابو لے کر آئے ہیں میرے لئے ساگ یہ ساگ ابھی ایک دفعہ بھی نہیں پکا مفت کا ساگ ہم نے کھایا ہے تو آج بھی مفت کا ساگ پکا کے کھائیں گے لیکن پکائیں گے ہم کھوٹ تو اب اس کی کٹنگ شٹنگ ہونی ہے اور اس کے لئے تھوڑے سی پالک لے کر آئوں گی تو تاکہ ذرا مزا آگئے تو پھر ملتے ہیں تھوڑے دیبا ساگ بنانے کے لئے تیار ہوگئے ہیں اور لاکم نے پٹیشن ڈے رکھ دی ہیں اور یہ دیکھیں جی ساگ بنانے کے لئے یہ نبی رپے کا لسن ادھر کوئی حریمی چاہئے ہیں اور یہ ہم لائے ہیں پالک تاکہ ذرا تھوڑا سا نا چکنا چکنا سا ہو اور بات تو بھی شامل کریں گے اور آج تو مجھے ہیں اتنا ساگ بنانے کے لئے فریز کریں تاکہ ان کو ساگ خلاق لانے کے لئے ان کے لئے مت مار دیں گے ایسے ہیں جناب میں ٹھیک 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 ہوں میرا تو دل خوش ہو رہا ہے یہ دیکھیں آج افرا کچن میں عظیم کیا چھوٹی ہے اپنی بیگم کے ساتھ اور آج میں جا رہی ہوں تو آج کچن ہمیں ہمیں پتی کے میکن یہ آج کچن کے بچے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آج ہلپ ہو رہی ہے اور آٹا آزیمہ آپ کوندر ہیں کوند ہیں جو کوندر ہیں بتا جی بیگم آٹا کوندری ہیں ہاں جی پھر ہم جا رہے ہیں اپنے اپنے سسرال تو آج آپ اپنے سسرال ٹھیک ہو گیا جناب جی اور میرا نام میں کامچور میں نے کہا چلنجی ملکے بناتے ہیں ساگ میں نے کہا چلنجی ہمیر صاحب آجیں آپ بھی کٹنگ کریں مدان میں آگئے ہیں جذباتی ہوگئے ہیں کیونکہ آج ہمیں ملے مفت کا ساگ تو ہم نے پا دی ہے انی تو پاس جناب جی کٹنگ ہو رہی ہے تو ہاں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیو فیملی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیو فیملی یہ دیکھیں جی آج ہم بنا رہے ہیں ساگ جو کہ میں نے اتنا کٹنگ کر دیا ہے اور کٹنگ کر رہا ہوں جس کو کٹنگ کرنے کے لیے عورتوں کی جان جاتی ہے ہماری تو نہیں جاتی اللہ کی قسم ہم تو بہت آرام سے بنا لیتے ہیں اور خاص کا ساگ کٹنگ کرتے ہوئے اکثر عورتوں کی بہت جان جاتی ہے کہتے ہیں کہ آئی جیسے پیاز کٹنگ کرنی ہو ساگ کٹنگ کرنا ہو زیادہ ان کی جان پر بن جاتی ہے تو ہم نے کہا کہ ہم اپنی بیغم کو آرام دیتے ہیں لہٰذا ساگ کی کٹنگ خود کر دیتے ہیں پکا یہ خود لیں اور تبدیلی آنی رہی تبدیلی آگئی ہے اور اب سے عورتوں کی جان نہیں نکلے گی کیونکہ اب سے جو ہے husband وہ کٹیں گے ساگ دوسرے husband اپنی بیویوں کے نراز نہ ہو جانا ہمارے husband کٹیں گے ساگ تو آپ لوگ بھی کٹ دے رہے ہیں کیا بچاریاں خوش ہو جنگی مسومسی خوش ہو جنگی تو آپ کو بھی خوش کر دیں گی تو چلے جی آپ بھی انجوا کریں ہم بھی انجوا کریں ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد کانجی کا گلاس آیا ہے یہ دیکھیں بیوی کے ساتھ کانجیاں پیرا تا میں ایک دم چھپا مارا میں پیتے ہی نہیں کانجی بہو پیتے ہیں میں بھی پیتے ہوں ہم دولوں کے ٹیسٹ ایک جیسے ہیں مزا آئے گا بھائی تو آج بہو تھوڑا تھوڑا بولے گی اور میں جب اس کو بلاتی ہوں یاگ اسے ہسنا شروع کر دیتی ہے تو مجھے بتائیں میں کیا کروں تو ہاں جی مسیس عظیم بتائیں آپ کی ساس کیسی ہے کیسی ہے کیسی ہے کیسی ہے اور عظیم سے آپ کو ایسے ہی کلمات ملیں گے اور عظیم کی بات تو میں دل پر لیتی ہی نہیں ہوں کیونکہ میں اپنا دل بلکل مضبوط کر لیا دارٹر صاحب نے کہا کہ دلتے نہیں لینے تو دلتے نہیں لینے ہاں جی تو عظیم کی جو حرکتیں ہیں کچھ ایسی ہیں یہ دیکھیں یہ میرا بیٹا ہے اپنے مجھ سے سلام کر لیں میرے ویورز کیلئے سلام علیکم سلام علیکم پانچ پانی سے دھو کے اچھی طرح چنگی طرح ساگ پالک اور باتھوس میں ڈال دیا اور یہ دیکھیں میرے پیارے سے مسالے یہ اس میں شامل کر دیں ٹھیک ہے باقی وازمات ہم ڈالیں گے انشاءاللہ تڑکے میں ٹھیک ہو گیا اور میرے موبائل کے پیچھے پڑکیں عظیم بھائی یہ میرے مسالے کے ڈبا اچھا اس میں اچھا اس میں ٹھیک ٹی سپون بلکہ ٹھیک ٹی سپون بھر کے نمک ڈال رہی اچھا اس میں اپنے احری مرچ اس میں سے یہ مرچ یہ مرچ چیلی دڑا مرچ چیلی کیا کہتے ہیں اس کو پی سی بھی مرچ یہ ہلتی بھی ڈال دیں گے تاکہ زخم ان کے بھارتے ہیں پچارے دکھی آدمائیں بس اب اس کو ہم نے ہلکی سی آج پہ چڑھا کر بھول جانا ہے بس اب یہ پکے گا اور یہ ویڈیو آئے گی میری انشاءاللہ نیکس ویڈاگ میں تو میں اپنی جو پہلی ویڈیو کا اینڈ اسی پہ کر رہی ہوں خوش رہیں خوش رہنے دیں اللہ پاک ہم سب کے کھانوں کو حمالیہ بائی سے رحمت برکت صحت عبادت اور دعا کی قبولیت